اور سامنے لائے گئے ہیں ان افراد کو ان ممبرز کو کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے کہ ان کے نام ایکسپوز یا ڈسکلوز نہ ہو تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے کیا نون لیگ کے اپنے اندر جو ان کے ممبرز ہیں ان کے اختلافات اب کھل کر باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے نیلہ میں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان وہ پاکستان کے اندر جمہوری قدروں کے استحقام اور ان کی مستحقم کرنے پر بلیو رکھتے ہیں اور وہ کسی قسم کا ایسا کوئی ایکٹ ہم نہیں کرنا چاہتے نہ پرائم منسٹر اس کو فیور کرتے ہیں لیکن جیسے بھی آپ نے ابھی پارلیمنی پارٹی جو نون لیگ کیا اس کا ذکر کیا میں اس پر زیادہ بیعث نہیں کروں گا صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم بیگ نون کے اندر بھی تمام لوگ کو معلوم ہے یہ جو جھگڑا چل رہا ہے سارے کا سارا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ بائیس کے قریب ان کے ایمپی ایز ہیں اور باقی ان کے چالیس کے قریب بیس کے قریب سوری ان کے ایمین ایز ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری لیڈرشپ کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات کر چکے ہیں اور اپنی تمام طرح اپنی جو اشورنس دے چکے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ پارٹی میں شامل نہ ہوں لیکن آپ ایک جمہوری عمل کے اندر ایک ہیلڈی آپوزیشن کا کردار ادا کریں اور یہ سب کو پتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ وہ کون اصحاب ہیں اور ان میں سے بہت سا کتعلق جو ہے وہ سینڈل پنجاب کے اندر ہے جو جس کا بڑا دعویٰ کرتی ہے مسلم لیگ نون ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہے بلکہ اس بات کو بھی کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا دیکھیں نیلم آپ نے اپنے پروگرام کے اندر ابھی رہنہ سناولہ صاحب جو اس پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں وہ اس بات تو کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق بھی نہیں کر تصدیق تو انہوں نے تردید نہیں کر رہا کہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مل رہے تو ان کی آپ ذینی حالت کا اندازہ لگائیے کہ یہ بجائے اس کی کہ پاکستان کے اندر ایک ہیل دیا پوزشن کا کردار ادا کریں یہ پاکستان سے علاج کے بہانے باہر باگ گئے ہیں ہوا خوری کر رہے ہیں اور وہاں جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کوئی تانے بانے بھن رہے ہیں میرے خیال میں ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کونڈا لیزہ رائیس والا وقت اب گزر چکا ہے اب آپ کی کسی نے مدد نہیں کرنی ہے جو آپ جندال سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں